حضرت عبراہیم کے گھر میں دو خواتین ہیں ایک آپ کی بیوی ہیں ایک حضرت عاجرہ ہیں اولاد کوئی نہیں بڑا میوہ ہے میٹھا گھر وہی عباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچنہ ہٹ ہوتی ہے بھن بنا ہٹ ہوتی ہے حضرت عبراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے ربی حبلی منت سالحی یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کرتے ہیں حضرت سارا نے سن لیا سن سے تو آپ کو نصیب نہیں آجرہ سے نکاح کر لو نابعہ آجرہ سے نکاح ہوا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا آتا فرمایا بیٹا کالا سے آ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صل اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس آنا جانا بھی اس کے پاس توجہ در ہو گئی جناب سارا رشک کرنے لگی ایک دن کہنے لگی اسے جھوڑا جنگل میں بات دیئے گئے ریزیزار ان مکہ کے پاس بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا تیرے پانچ بیٹے ایک کو عفض قرآن بنا کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑا ہے تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے کہاں سے کھائی ان کی اممہ نے روٹی پوکے مر جاتے ہیں یہ سارے میں بڑے ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے ہمارا ذوق ہی نہیں بان رہا ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے علاقوں کے علاقے خالی ہیں ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بان رہا توجہ ہی نہیں دین کی خاطر اور پھر چلے بچے تو بات کی بات ہے نا جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی دعا ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پر لگاؤں گا تو میں نے کہا آپ بھی پوڑے نہیں ہوئے آپ خود ہی لگ جائیں بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب دو گھنٹے تو نکال کے آئے دین سیکھنے کو کافی ہے آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ حضرت عبراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا پھر بھی ڈبل ٹریپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں حضرت عبراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا پانی کا قطرہ نہیں تھا دو کلو خجور ایک مشکیزہ بیوی گتھمایا ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توقع لینہ وہ ختم ہو گیا ہے اللہ دے گا حلال حلال پہ کنات کرے جائز جائز پہ بروسہ کرے رب کریم اطاع کرنے والا ہے وہ مزاد ختم ہو گیا حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام دو کلو خجور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے اور وہاں بٹھایا اپنے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب حاجرہ کو اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی کا عبراہیم کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں ابے زمزم کا کمہ ہے نا جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفہ مروہ کی صحیح کی ہے صفہ مروہ سے بار نکلے نا سرکار کے ولادت کا مقام ہے اس جگہ پہ عبے زمزم کا کمہ تھا وہاں حضرت سیدنا حاجرہ کو بٹھایا کوئی چیز نہیں کوئی درخت نہیں کوئی کھیت نہیں کوئی پانی نہیں کوئی کمہ نہیں وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب حاجرہ فرمانے لگے کہ ابراہیم کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہنے لگے اللہ کے سارے پہ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لئے ایک جملہ کافی ہوتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام پر ماننے لگے حاجرہ ہاں رب کا حکم ہے جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی عرض کرنے لگے کہ ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا جسے رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا پھر فکر نہ کرنا حضرت ابراہیم آ گئے بات آپ نے سنی ہوئی ہے اشارہ کرنا مقصود ہے تیرہ سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کے روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے لیکن مکمل ڈیک بال اپنے بچے کی برورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار سارا کردار ماں کا تھا میں جب خواتین کے بارے میں کو بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ زیر بیوی کے لئے حکم نہیں ہوتا یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے یہ تربیت کریں اپنے گھر میں میں تجربے کی روشنی میں یہ بات ارز کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اممہ انہیں باپ کا فرما بردار کرتی اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اممہ انہیں باپ کا میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو سارے زندگی بار گزار دی پیسے کمانا کونسا مشکل کام ہے دکھ سکھ تو سارے اممہ نے برداش کی ہے سکولوں میں وہ جاتی تھی فلانا کام وہ کرتی تھی فلانا کام اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں کہ اس کو دھی گئی ہے اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اممہ کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑ سکا اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دی ہے وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں حالانکہ کس کو سنانی چاہیے بولیے بہن اور بیٹی کو بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دے وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو حضرت سیدنا ابراہیم تیرہ سال کے بعد آئے چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی دوستی کا چرچہ تھا اللہ تبارک و تعالی کی معبوبیت کا غلبہ تھا تیرہ سال کے بعد فلمہ بالگا ماہ حسا یا بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کے ساتھ چلنے لگا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیری کیا رضا ہے حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی بولیے ویسے ہی کریں حضرت عاجرہ کو کہا کہ دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں بی بی مطمئن ہے تفصیلات کی ضرورت نہیں ختم بات اعتبار ہے مطمئن ہو گئی شیطان پیچھے سے آیا اممہ کے پاس ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمعیے یہاں تو پڑوسن آکے کو بات بتا دیتی ہے خاند کے بارے میں تو کئی مہینے جگڑا جاری رہتا ہے پڑوسن ملے دار شیطان نے آکے بتا لفظ کیا ہے کہا جرا تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں کہا دوست کی دعوت میں تو کہنے لگے دوست کون ہے رب کریم اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زبا کروں تو حضرت آجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے زبا کرتے ہیں شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے جنب آجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے تو مجھے شیطان لگتا ہے کہا کیا مطلب فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیلہ اگر ایک ہزار بھی ہوتے میں سارے اللہ کے رستے میں پیش کر دی دے دیتی مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ اسی کا ہے اس میں لیتولہ اللہ کی کیا گنجائش حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے علق پر چھوری رکھ بھی دی اور چھوری چلا بھی دی رکھ بھی دی وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم اکد صدق تر رو ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا جان بھی دی بیٹا بھی اللہ کریم نے دمبے دیئے فرمایا یہ فدیہ ہے اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے حضرت ابراہیم کے حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے بہت بڑے آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے لوگ آیا جایا کرتے تھے بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں امیروں کی بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے ارپرسوں میری تیرے پاس ہے وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں تیری طرف پارٹی تیری طرف اور اسی انداز میں اب یہی دائے گی نا ٹکہ پارٹی آنگی جگہ جگہ اور لوگ سوال پوچھنے لگیں ابھی اسے کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشتگار رکھنا جائز ہے قربانی کا کتنا گوشتگار رکھنا جائز ہے سارا ہی جی اس لیے فریزر ریلیں فریزر سے نہیں کام چلے گا سارا ہی جائز گار رکھنا سارا ہی جائز ہے رکھ لیں اوہ خدا کے بندے قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں قربانی سائی بے نساب سائی بے استطاعت بندہ دیتا ہے نا تو وہ سارا سال ہی گوشت ہے تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے لیکن سارا دے دینا بھی تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو جو دوسرا جائزہ اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے سارا تقسیم کر دیں بات ختم ہوئی یقین کریں پوچھتے ہیں کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت مارم میں کھانا جائز نہیں میں کہے نہیں ربیلہ بلچوی جائز جائز رجب رمضان تو کھاؤ کوئی بندہ نہیں منا کرتا اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسندی نہیں یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لئے یہ کیا طریقہ ہے قربانی اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے یہ محبوب ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی قربانی اپنی فضیلت کے لحاظ سے عظمت کی لحاظ سے اپنی بلندیوں کے لحاظ سے دین میں بڑا مقام رکھتی لیکن ہر چیز کا رنگ روح بدل دیا جاتا ہے چونکہ قربانی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تو اہلِ عرب جو تھے مشرقینِ مکہ قربانی کا تعارف وہ بھی رکھتے تھے پر وہ قربانی کی حقیقت کو قربانی کی حکمت کو قربانی کے حسن کو قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناشنا تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور زبا کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا وہ لاکے بتوں کے سامنے رکھتے کہ یہ خون گعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بتوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی ہم نے جانور زبا کیا ہے کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر مختصر جملوں کے اندر اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کی ذہن کے دل کے دماغ کے دریچے کھول جاتے ہیں اللہ کھانے پینے سے پاک ہے بین آزہ مالک رب قریب نے فرمایا لَيْنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت وَلَا دِمَاؤُهَا اور نہ ان کے خون نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے تو مالک پہنچتا کیا ہے وَلَاكِنْ يَنَا لُهُ تَقْوَ مِنْكُمْ بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہوں یہ بات جاتی ہے گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچ رہا ہے جانور کا نہ گوشت پہنچ رہا ہے دل کا تقوی پہنچ رہا ہے معنی کیا ہے کہ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھنے نہ تیرا دل کیا کہتا ہے نیت کس سے جانور تیرا ارادہ کیا ہے اور جب تُو زبا کرے تم ہی اپنے دل پہ توجہ رکھ تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے تیرے دل کے اندر تقوی کتنا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے اور جب تُو اس کا گوشت بانٹے تو پھر بھی تیری نظر آنے والے بندے پر نہیں ہونی چاہیے جس گھر میں گوشت جا رہا ہے اس گھر پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ تیری نظر تو رب کی رضا پہ رہنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جائے گی وہ دل کا تقوی جائے گا اپنے دل پر محنت کی جائے دل کی خواہشات دل کی نیتوں کو ارادوں کو صحیح کیا جائے ایک آیت نے سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ نہ وہاں خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے وہاں تو تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے تو جس چیز نے وہاں جانا ہے اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی اس کا زیادہ خیال ہونا چاہیے یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ آپ کی نیت کیا ہے کسی کام کے لئے آپ کا ارادہ کیا ہے ہمارے ہاں قربانی کے ساتھ اس طرح جانور منسلی کہنا کہ قربانی میں جانور ہونا بڑا ضروری ہے اور قربانی کے لئے پیسے ہونا بڑا ضروری ہے اسی طرح قربانی کے اس سارے سیزن کے اندر کسائی کا بھی بڑا رول ہے اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل پرسنیلٹی ہے ان دنوں میں اور پہلے سے بڑے سارے معاملات ہیں اور اس دن کسائیوں کے جو معاملات ہیں ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ بھی ایک پوری داستان ہے چونکہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جانور زبا ہو جائے جلدی سے گوشت بن جائے اور جس جگہ انہوں نے بعد میں جانا ہوتا ہے ان کے بھی پندرہ پندرہ فون آ چکے ہوتے ہیں تو وہ جو خاص اسلام حکم دیتا ہے اس موقع پر اور نبی پاک علیہ السلام کی جو خاص نصیحتیں ہیں اور غزور میں جو خاص احتیاطیں بتائیں ہیں وہ احتیاطیں پوری نہیں ہوتی دیکھیں آپ اس فلسفے کو سمجھیں کہ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لئے زبا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فٹا فٹا ہو دیکھا نہ تا ہو دیکھا جس طرح کی چھوڑی آپ کو مل گئے جس طرح ہو سکا واز اس کو مار دینا ہے اسے زبا کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ حدیث آپ کو سیاستہ میں ملے گی مسلم شریف میں ملے گی ابودعو شریف میں ملے گی حضرت شداد بن عوص حدیث کے راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کرنا اللہ نے فرض کیا ہے ہر چیز پر مالک نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے تو فرمایا جب تم زبا کرو تو اچھے طریقے کے ساتھ زبا کرو چھوڑی کو تیز کرو اور فرمایا زبا ہونے والے جانور کو آرام پہنچاؤ اچھے طریقے سے زبا کرو چھوڑی تیز ہو اسے آرام ہو اسے تکلیف نہ پہنچاؤ اچھے طریقے سے زبا کرو اسے تھنڈا ہو لینے دو پھر اس کی خال اتاری جائے توڑی احتیاط کی جائے اچھے طریقے سے چیزوں کو لیا جائے آپ دیکھئے حضور ایک بات کرتے ہیں لیکن سوچ کے دھارے بدل کے رکھ دیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص نے بکری کے پہلو پر پیر رکھا ہوا تھا اور وہ چھوڑی تیز کر رہا تھا یعنی بکری کو اس نے گرایا ہوا ہے لٹایا ہوا ہے اور پہلو پر پیر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ چھوڑی تیز کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم اسے دو موتیں دینا چاہتے ہو دوہری تقلیف میں گویا تم ابتلا کرنا چاہتے ہو اس کے سامنے ہی تم چھوڑیاں تیز کر رہے حضور فرمانے لگے دو موتیں دینا چاہتے ہو کسی ایمرجنسی کا شکار نہ ہو تین دن شریعت نے اسی لیے تو رکھے تھے اسی لیے تو وقت رکھا تھا آپ اس طرح کا کوئی معاول نہ بنائیں جس سے جانور کو بھی تقلیف ہو عذیت ہو میں نے کہا کہ میرے کریم فرماتے ہیں رب نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا اچھے طریقے سے زبا کریں چھوڑی کو تیز کریں جانور کو آرام پہنچیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے مکروز ذنی عذیت کا شکار ہے تین دن ہے نا عید کے تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں ایک سے بھی اکثر لوگ تو ویسے عید کی نماز پڑھ کے زوجاتے ہیں اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے زبا میں مشغول ہیں ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں ہمارے محلے میں ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں بچوں کو دیکھیں سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں مساجد مدارد سے نکلتے بچوں کو دیکھیں ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں میں نے جمعہ میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں یہاں فریج اور فریزر بڑی سے پہلے زیادہ بکھتے ہیں فریج نہیں لے آؤ بڑی لے آؤ کیونکہ گوشت سیف کرنا ہے سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کر رہا زبائی وہاں جا کے کر لو تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ کنات لائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی امنا فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا لیکن فرماتی ہیں ہم احسار کر دیا کرتے تھے حضور کا مزاج احسار کر دینے کا ہے یاد رکھنا شمہ سے اگر کئی شم میں جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی ہزاروں دیئے بھی جل جائیں تو یہ دیئے ماند نہیں پڑتے مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیشتے ہیں غریب پستہ ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے مقروض ذنی عذیت کا شکار ہے تین دن ہے نا عید کے تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں ایک سے بھی اکثر لوگ تو ویسے عید کی نماز پڑھ کے زوجاتے ہیں اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے زبا میں مشغول ہیں ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں ہمارے محلے میں ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں بچوں کو دیکھیں سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں مساجد مدارد سے نکلتے بچوں کو دیکھیں ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں جن کی حکومت تھی جن کی ہے پتہ نکل کس کی آئے گی میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے یہ تو بچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں نہ امید ہے کچھ کریں گے لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے میرے پاس بیسیوں لوگ آتے ہیں آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کیا کیسے کی مدد کر سکتے ہیں ہمارے لئے تو مدارس چلانے مشکل ہیں لیکن لوگ عذیت کا شکار ہیں ذنی کرب کے نیچے لوگ آگئے ہیں اتنی بڑی عذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں تھوڑا تھوڑا دیکھو دو کا کھانا تین بھی تو کھائی سکتے ہیں تین کا کھانا چار بھی تو کھائی سکتے ہیں میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا بلکہ رسول پاک نے تو رنگی بڑا سادہ دیا ہے کریم نے فرمایا آئیشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو اسی کو بڑھا لو تھوڑا شوربہ بڑھا لیں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں دست شفقت رکھیں گلیوں میں سنسان لوگ اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں دینا کسی نہیں ہے کچھ نہیں اور تماشہ الگ سے بن جائے گا دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے جو لوگ سائیب سروت ہیں دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے دو تین کمزور رہ جاتے ہیں اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھیں ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے ایک ہی علاقے کے ایک آگے نکل گیا ہے اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کریں عزیز بھائیو ہم نے اس مہنکمر توڑ مہنگائی کے دور میں میں نے جمعہ میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں یہاں فریج اور فریزر بڑی اس سے پہلے زیادہ بکھتے ہیں فریج نہیں لے آؤ بڑی لے آؤ کیونکہ گوشت سیف کرنا ہے سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کرلا زبائی وہاں جا کے کرلو تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اممہ جی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی نے دی تھی کہ آپ کی خدمت کریں گی تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اممہ جی تو میری بھی روٹیاں پکا دیتی تھی وہ تو میرے لیے بھی کھانے کا احتمام کر دیتی تھی لیکن کوئی دروازے پہ اگر مانگنے آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ مجھے کہتی اسے خیرات دیا ہو تو میں کہتی ہممہ جی یہ کام تو لوگ دوڑ کے کرتے ہیں اور آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں میں کر دوں تو حضرت عائشہ فرماتی جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرہ ہی ادا کر جائے میں نے جو عجر لینا ہے وہ رب کی بارگازے لینا ہے تو میرے بھائی اپنی زندگی میں تھوڑا ساتھو دیل بڑا کریں تھوڑی سوڑی گنجائش پیدا کریں اور یہ ضروری نہیں کہ اس بندے کا آپ سے بڑا اچھا سلوک ہی ہو نہ بھی ہو اس غریب کا سلوک اچھا تو بعض وقت بندہ غریبی میں تلخ بھی تو ہوئی جاتا ہے بعض وقت انسان پر غربت زیادہ آ جائے تو اس کی طبیعت بھی بیمار آدمی سخت بھی تو ہو جاتا ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے وہ میں نے کہا تمہارے لیے تو آسان ہے اس لیے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی تو بتی کوئی نہیں جاتی تمہیں کیا پتا ہو وہاں تو اسی بھی ایک منٹ کے لیے باندھ نہیں ہوتا یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آگئی ہے اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی یہ چھوٹی عید گزری تھی نا تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوہ صرف رمضان میں ہی کرنی ہے اور رمضان میں سواب زیادہ ہے ورنہ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی پوکھلک دیجئے عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ایک تو ذوق علم پیدا کریں ایک اپنی گھر میں اتمنان کا محول لائیں تیسری گزارہ یہ ہے کہ مہنگائی اور سختی کے اس دور میں اپنے مسلمان بھانیوں کا عزیزوں کا اہل محلہ کا ہاتھ بٹائیں پیار کریں تو میرے عزیز اگر لوگوں کو مسائل کا پتا چلے تو سینکڑوں گھر بٹ جائیں تباہ ہونے سے بڑے بڑے گھر بٹ جائیں لیکن مسائل نہیں آتے میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آگئے تو چار پانچ سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھی اپڑے بھی پٹے پرانے اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ تین طلاقیں ہوں گئی ہیں تو واپس جانے لگے تو بچہ مجھ سے کہتا ہے دیاتی آدمی دکھنے لگا مولوی صاحب میری امہ تے نانی کہنی ہے سن پوچھ کے آئیں آپ کہ ہونے سی لہدہ لہدہ ہی رہنے ہیں تو اس بچے کی نونحال کی وہ قیفیت دیکھی تو میں رو پڑا میں نے کہا یار یہ بچہ بچارہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو تعلیم سے آگاہ ہی نہیں کیا اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پر کھڑے ہوگے تو کہہ دیتے ہیں میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی لوگوں کو جنازہ نہیں آتا بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن جی ٹھیک نہیں آتا تو یہاں تو بیچاری بھیبیاں جن کو صحیح پڑنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے سوک قرآن پر پڑھانا ہے بیوہ ہو گئی ہوں طلاق جافتہ ہو گئی ہوں سارے دن کی قرآن پڑھاؤں گی ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے ایک تو دینی معلومات میں دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ کونسا منظر قائم ہوتا ہے منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی صحابہ صفحہ میں رہا کرتے تھے حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں بت پوچھتی چوتھا عیسیٰ ہماری فقہ کے اصول حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہیں اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائیجرس پڑھنا چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اولجنے سے پہلے ہی سلجے ہوئے ہوں دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق اور دوسری آئے کریمہ میں نے تلاوت کی اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یاجہ اللذین آمنو اے ایمان والو خود بھی دوزق کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ او والد وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لئے محنت کرتی ہے ان کو مایوسی سے بچو بہت سارے ماں باہ پیسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ کیوں عزیز بھائی جیس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں بہت سارے ماں باہ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی لیکن اس لیے سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے عید پہ کیسے گزارہ کریں گے مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے پیاس سے مایوسی سے بچاتے ہیں اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمہ لگایا کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزقس کی آگ سے بچانے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے تو مابوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کون چیزوں کا حکم دو جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کون سے روکو اپنے گھر کے اندر نفاظ دین کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں بے چینیاں ہیں استراب ہیں بچوں میں سختی ہے بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں مزاجوں میں تلخی آگئی کیوں بھلا اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا بچے تقریب باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو صبر ہو اتمنان ہو خودداری ہو تھوڑے پر گزارہ کرنے کا مزاج ہو دیکھیں نا آج ڈپریشن ہے ٹینشن ہے پینکس اٹیکس ہیں بڑی ساری چیزیں آگئی ہیں کیوں بھلا صبر نہیں تحمل نہیں بردباری نہیں آزمائے ایک دن ایک بچہ میرے پاس آگیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا میرے گھر والے کہنے لے کھانا چھوڑ دیں پہلے اس کی بات سن لیں میں نے کہا پتر کیا ہوا کسی نے مارا ہے کسی استاد نے کہنے لگے نہیں حضرت گھر فون کیا تھا تو میری اممہ اور اببہ کی لڑائی ہو رہی ہے بچہ کہاں پہ رہا ہے ٹانگے کہاں پہ رہی ہے میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے کہنے لگے نہیں آپ کو پتہ نہیں وہ بڑا سخت لڑتے ہیں میرے والد جب میری مالدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چار پنیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں ہمیں خوف آتا ہے وہ منظر خطرناک ہوتا ہے یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو یہاں بیٹھے ہمارے ہاں ملوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے تو وہ تکلیف میں تھا تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی اگر حوصلہ ہو صبر ہو کنات ہو اللہ کے دیوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو ہمارے گھروں میں سکون آئے اتمنان آئے ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں ہمارے مزاجوں کا لالچ ہماری طبیتوں کی بے رہ روی ہماری جھوٹی انا کا بت ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں جس کردار میں موبائل بھی ہو جس میں گھاڑی بھی ہو جس میں پیشے بھی لا کے اب با دراز میں رکھتا ہو لیکن والد کا گھر میں مسلح بھی موجود ہو اس کی کوئی تصویح بھی ہو وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج پانچ ہزار دیا ہے تو اس میں ایک ہزار غریبوں کا بھی ہے اس میں تھوڑا سمینے میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو صبر کرتا ہوا دیکھتے ہوں اگر ایک باپ بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو خدارہ اپنی اولادوں کو اس عذیت کا شکار نہ کرو اپنے گھروں کے اندر وہ خداری وہ پیار وہ وقار وہ محبت وہ انداز آپ تھکے ہوئے ہیں کوئی شک نہیں آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے کوئی شک نہیں لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے اس نے بھی تو دکھڑا سنان ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اببہ آکے بیٹھیں تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلیں آپ کی اہلیہ منتظر ہیں کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی صرف اپنے شہر سے کہتی ہے لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آگئے صاحب وہ کہنے لگے تو بڑی نلائک ہے میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو من غزور کی رضائی والدہ ہیں ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے حضرت حلیمہ سعید یہ آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے حضرت عباس غزور کے چچہ ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچہ ہیں باب کی جگہ پہ حضور دوستہ باب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں نو ازواج متحرات ہیں گھر کے اندر اور کیفیت یہ ہے کہ غزور صرف ان کی ضرورتوں کئی خیال نہیں کرتے خواہشات کئی خیال نہیں کرتے بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے وہ کہاں کھڑا ہے آج اس کے جملے کس طرح کے ہیں اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے محبوب اس کا خیال فرماتے توجہ کرتے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے ارام کرنے کا میں صبح گیارہ مجھے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا اور یہ وقت آگیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتے ہیں کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی اس کے باوجود بہت سارے لوگ نراز رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے فوٹو نہیں کچوا کے گئے فلانی جگہ چھائے نہیں پھی کے گئے یہ تسلسل ہے لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا بندہ تھا کبھی تو جاتا یہ نا کبھی کہاں کرے نا میں نے اسے کہاں پتہ کیوں نہیں کہتا اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑنا ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں ہے ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے کہ اببا جی کر دے رہے ہو وہ نہیں کرنا کیوں کہ اببا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا علج گیا ہوں یہ کام بڑا مشکل ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ پتر میں تو جدر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں میں تو جدر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے میں تو جدر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں تھا کہ ان کا شوق پیدا ہو میرے عزیز آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سخون میں آ ساتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تانگ نہ کرے کوئی میری باب باب ماں بدولت کو کوئی پریشان نہ کرے بخاری شریف سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیٹھی ہیں حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں یا رسول اللہ بتائیے حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتا چل جاتا ہے تو حضرت سید عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئی یا رسول اللہ وہ کیسے حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو یا رسول اللہ ہاں فرمائے جب ہوتی ہونا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صل اللہ علیہ وسلم پھر تم میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہو رب محمد کی قسم یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے اور فرمائے جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب عبراہیم علیہ السلام کی قسم پھر تم رب محمد نہیں کہتی یہ بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے تو بات سنی تو کھیل گئی طبیعت کہنے لگی کریم صد کے جاؤں یہاں یہاں تک خیال فرماتے ہو کس کے جملے کہاں پہنچ گئے یہاں تک خیال ہے فرمایا مجھے پتہ جل جاتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے کہاں کھڑی ہو او بھئی ہم تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتے ہمارا باپ کہاں بچارہ کھڑا ہے وہ تو انتظار میں تھا کہ کوئی دس منٹ میرے پاس بیٹھے گا توجہ ہی نہیں جذبات کا خیال ہی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ بات سن کے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو میں صرف نام چھوڑتی ہوں میرے دل میں ہر وقت مدینہ والے مابو بھی رہتے ہیں نام ہی چھوڑتی ہوں صرف میرے دوست تھوڑا سجا اور دوسرا عرض کروں گا دولت اگر بہت عالی چیز ہوتی بہت قیمتی تو سب سے زیادہ سجد عائشہ کے گھر میں ہوتی اگر پیسوں سے ہی سو کھاتا تو پیسے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ تزہرہ کے کاشانہ نور میں ہوتے او میرے بھائیو سونا وقت محبتوں سے گزارا جا سکتا ہے او بھائی میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میرے والی صاحب گرمی آتی تو فرماتے او لو بھائی تو آنون پر واہ نہیں میں تو آڈی پڑھو لچ دانے پا دیتے نہیں تو آڈی ماں نے مرتبان جچار پا دیتا ہے لو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس پہ بھی وقت بڑا اچھا گزرتا تھا خوش بھو خوش بھو اوہ تیرے یو سعی فی امیدہ اوہ سکر پا دیتا ہے خوش بھو خوش بھو اوہ تیرے یو سعی خوش بھو خوش بھو ایدو آلم میں میری ہے گلے چھیدائیں تجھ سے کوئی آیا ہے نیا ہے گا جہاں میں دنیا ہے گواہی